عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی الطیبین الطاہرین ہماری بحث جو ہے وہ چل رہی ہے حصول دین میں نبوت میں نبوت میں ایک بحث اور اضافی ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے اور اس لیے کرنا ضروری تاکہ بہت سے بہت سے بہامات ہیں اس کے در بہت سے ڈاؤٹس ہیں جو کلیر ہو جانے چاہیے حرب تک کچھ ڈاؤٹس جو اس پہ ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری زبان میں کبھی کبھی ایک لفظ بلکل ویسے ہی استعمال ہوتا ہے جیسا عربی میں یا دیگر زبانوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن جب ہم اس کی میننگ میں جائیں اس کی ڈیپت پہ جائیں تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے مثال کے طور پر مثلا ایک لفظ ہے ہمارے ہجامت اردو میں استعمال ہوتا ہے ہجامت اردو میں بال کٹوانے یا ڈاڑھی بنوانے یا کلن بار بار کے ساتھ پاس جا کر اپنے بالوں کے سلسلے میں کوئی بھی عمل کرانے کو ہجامت کہتے ہیں اردو زبان میں لیکن ہجامت جب آپ فارسی میں یا عربی کی طرف جائیں گے تو اس کا مراد ایک خاص طریقے سے بدن سے خون نکالنے کا ایک سسٹم ہے جس کو اب انگلیش میں کپنگ کہا جاتا ہے خون کوئی خاص طریقے سے نکالا جاتا ہے پھر اس کو بلیٹ کے ذریعے سے کسی آزار سے اس خون کو باہر نکالا ہے وہ فاسد خون ہے بہت تاقید ہوئی ہے کہ انسان کو اپنے جسم کو سالم رکھنے کے لیے سال میں دو یا تین بار اس کام کو انجام دینا جائیے تو اب کیا ہے ماہ مبارک ہے رمضان میں جب آپ حالت روزہ میں ہو تو ہجامت مکروہ ہے اردو زبان کے افراد جب رسالت اوزی المسائل پڑھتے ہیں کہ ہجامت مکروہ ہے تو سوچتے ہیں کہ بال کٹوانا مکروہ ہے لہذا اکثر سوال کرتے ہیں کہ کیا حالت روزہ میں بال کٹوا سکتے ہیں یا نہیں کٹوا سکتے کیونکہ وہ لفظ کے ایک ہونے سے کنفیوز ہو سکتے ہیں تو اس طرح الفاظ کا ایک ہونا جبکہ اس کے میننگز ڈیفرنٹ ہوں انسان کو کسی حکم کو سمجھنے میں کنفیوز کر سکتا ہے اسی طرح ایک لفظ ہے جو نبوت سے بالکل ریلیٹڈ ہے جبکہ اس کا استعمال ہماری اردو زبان میں یا دیگر زبان میں بھی حتی پارسی زبان میں بھی وہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس معنی میں جو غیر نبوی معنی میں بھی استعمال کیا جائے جیسے ایک لفظ ہے معجزہ معجزہ نبوت کی بحث کے لیے بہت خاص موضوع ہے یعنی اس بات نبوت میں یعنی کسی نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ ایک بہت اہم چیز ہے اور معجزہ ایک بہت اہم وسیلہ ہے کسی نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے لیکن دوسری چیزوں میں بھی اردو میں اور فارسی میں دوسرے کاموں میں بھی کبھی کبھی معجزہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے اور ہم اس معجزے اور اس معجزے کو ملا لیتے ہیں اس لیے اس معجزہ بحث کو سمجھنا بہت ضروری ہے معجزہ کیا ہے؟ معجزہ بنائے عجز سے بنائے عجزہ عین جیم عزا عجزہ سے بنائے عاجز کسی چیز سے عاجز ہونا یعنی کسی چیز کو انجام نہ دے پانا اس سے بنائے معجزہ وہ چیز جس کو کرنے سے لوگ عاجز ہوں یعنی انجام نہ دے سکتے ہیں خوب تو اس کے لیے معجزہ ایک خاص عمل ہے جو اس طرح سے ہو کہ کوئی دوسرا اس کو انجام نہ دے سکتا ہو اور وہ عام انسان کی سمجھ کے باہر ہو یہ ایک ایسا عمل ہے جو کوئی نبی اس لیے انجام دیتا ہے تاکہ اس کی نبوت ثابت ہو سکے اور اس عمل کو کوئی بھی کبھی بھی تقرار نہیں کر سکتا خوب اس میں بہت سی شرطیں ہیں ان ساری شرطوں کو سمجھنا ضروری پہلی چیز معجزہ ایک ایسا عمل ہے جو خارق العادہ ہو یعنی عادت سے ہٹ کر ہو اور کوئی دوسرا اس کو انجام نہ دے سکتا ہو لیکن ساتھی ساتھ ایک ایسا عمل ہو جو ممکن الوجود ہو یعنی ممکن ہو سکتا ہو یعنی ایک ایسا عمل انجام نہیں دے گا کوئی نبی یا پیغمبر جو امکان کے باہر ہو مثلا کہ کوئی غوسرا خدا بنا دے کوئی نبی مثلا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہو ہی نہیں سکتا کہ دو خدا ہو جائیں یا اجتماع نقیزین کر دیں ایک ہی وقت میں ایک چیز کالی بھی ہو اور اسی وقت وہ سفید بھی ہو یہ کوئی موجزہ اس کے لئے کوئی عمل انجام نہیں دے گو یہ خارج میں امکان ہی نہیں رکھتا کہ ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں کالی بھی ہو اور ایک ہی وقت میں سفید بھی ہو ایسا ہو نہیں سکتا اجتماع نقیزین جسے ہم کہتے ہیں دو نقض ہیں ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں تھنڈی بھی ہو اور اسی آن اسی پل وہ گرم بھی ہو ایسا امکان میں نہیں ہے لہٰذا موجزہ ان چیزوں کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا لیکن ان چیزوں پر اثر انداز ہوتا ہے جو ہماری سمجھ کے باہر ہے لیکن عقلی طور سے امکان رکھتا ہے مثلاً سونے کا پہاڑ خارج میں وجود ہے اس کا پہاڑ میں ایک کہیں بھی دنیا میں سونے کا پہاڑ وجود نہیں ہے لیکن کیا ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے ایک پہاڑ ہو جو پورا سونے کا ہو یہ امکان میں ہے ایسا نہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے پس ایک نبی اگر چاہے تو اپنی نبوت کے اس بات کے لیے اس کام کو انجام دے سکتا ہے تو ہم کہیں گے موجزہ کیونکہ عام انسان یہ کام انجام نہیں دے سکتا دوسری چیز موجزہ تعلیم کے لائق نہیں ہوتا کہ مثلاً جائیں استاد سے پوچھیں سیکھیں درس لیں کچھ دن ریاضت کریں کچھ دن پریکٹس کریں پھر اس کام کو میں انجام دے سکتا ہوں ایسا نہیں ہے وہ ایک آن میں کیا جائے گا جس طرح خداوند عالم کوئی کام کا جب ارادہ کرتا ہے اور ارادہ ہی کرتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے کن فا یکن کا بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں وہ صرف اس لیے استعمال ہوا ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ اس نے کہا اور ہو گیا خداوند عالم کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس نے ارادہ کیا اور وہ ہو جائے گا یہ آن جو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہو جائے گا یہ جو کچھ نینو سیکنڈز کا ڈیفرنس آیا سوچنے میں اور ہونے میں یہ بھی خداوند عالم کے لیے نہیں ہے یہ ہمارے لیے ہے تو بلکل وہی قوت خداوند عالم اپنے نبی کو دے دے گا اس لیے ثابت کرنے کے لیے کہ تم نبی ہو اور میرے بھیجے ہوئے ہو لہٰذا وہ قدرت جو خداوند عالم کے پاس ہے عمل کو انجام دینے کی خداوند عالم اپنے نبی کو عطا کر دیتا ہے اس آن کے لیے تاکہ وہ اپنی نبوت کو ثابت کر سکے یہی سے تیسری شرط بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ معجزہ ہمیشہ تحدی کے ساتھ ہوگا یعنی دعوی نبوت کے ساتھ ہوگا یعنی اگر نبی بھی کوئی کام انجام دے جو دوسرے انجام نہیں دے سکتے لیکن اس میں وہ دعوی نبوت نہ کرے تو اسے ہم اصول دین کی استعلاح میں اصول کی ٹرمنالوجی میں اسے معجزہ نہیں کہیں گے کرامت کہہ سکتے ہیں معجزہ ہم تبھی کہیں گے جب وہ اس دعوی کے ساتھ ہو کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نبی ہوں تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا سچا نبی ہوں جیسے چاند کے دو ٹکڑے کرنا پیغمبر اکرم کے لیے پیغمبر اکرم نے کفار کو تحدید کیا کہ میں نبی ہوں کیسے میری نبوت پر یقین کرو لوگوں نے کہا چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیے پیغمبر نے اشارہ کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا خب یہ عمل اس لائق نہیں ہے کہ امیر المومنین یا کسی اور کے ذریعے کوئی شخص سیکھے اور کل وہ بھی کوئی کرنے لگے ایسا نہیں یہ صرف اور صرف اور صرف پیغمبر سے مخصوص ہے یا اسی طرح پیغمبر نے دوسرے بھی بہت سے کام انجام دیا لیکن تحدی کے ساتھ جیسے قرآن کے لیے کہا قرآن نے خود کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے تو ایسا کلام لے کر آؤ اور آج تک یہ موجزہ اور یہ چیلنج آج بھی باقی ہے بہت سے لوگوں نے ٹرائی کیا ایسا نہیں بھی ٹرائی نہیں کیا آج بھی لوگوں نے ٹرائی کیا کہ قرآن کی جنگہ پر کیا کیا اگر بہت زیادہ کیا اسی قرآن کے الفاظ کو دور در کر دیا کہ جبکہ پکڑے اس میں بھی پکڑے گئے اولا تو یہ قرآن کا ہی لفظ ہے دوسرے آپ نے انہی کو آگے بیشے کیا ہے اپنی کلام لے کر آؤ جو قرآن کے مقابل ہو اس کے سجا بھی وئی ہو اس کے قافیہ بھی وئی ہو اس کے لہجہ بھی وئی ہو اس کی بلاغت بھی وئی ہو آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی حت عرب جو اپنے زمانے کے فسپ سے عظیم دور میں تھا عدب کے اور لٹریچر کے تب بھی وہ اس طرح کا کلام نہیں لا پایا تو قرآن خود ایک موجزہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے جو زندہ موجزہ یعنی آج بھی موجود ہے اس تحدید کے ساتھ اس دعوے کے ساتھ سورہ کاؤسر کتنی آیتیں سورہ کاؤسر میں چار آیتیں چار آیتیں ہی لیاو کیونکہ کوئی چار آیت بھی نہیں لا سکا تو یہ چیلنج کے ساتھ ہے موجزہ ہمیشہ چیلنج کے ساتھ ہوگا کہ میں چونکہ نبی ہوں یا کر سکتا ہوں تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو خب پس موجزہ ایک ایسا عمل ہے جو ممکن الوجود ہے لیکن عام انسان اس کو انجام دینے سے آجز ہیں دوسرا ایک ایسا عمل ہے جو تعلیم و تربیت والا عمل نہیں ہے کہ ایڈوکیشن کے ذریعے سے حاصل نہیں اسی آن خداوند عالم کی اجازت سے اور اس کی مدد سے یہ کام ہونے بھی انجام دیتا ہے اس کا راز اور سر کسی وقت بھی کسی زمانے میں بھی نہیں کھلے گا آج سو سال بعد دو سو سال بعد چار سو سال بعد پیغمبر کے چار سو سال بعد کوئی آدمی یہ فن سیکھ لے کہ چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا ہو نہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری سمجھ کے باہر ہے بس ہو گیا ہو سکتا ہے لیکن ہمارے اندر یہ کالیبر نہیں کہ ہم اسے کر سکیں اور نہ اس کو سکھایا جا سکتا ہے اور نہ بعد کے زمانے والے کام انجام دے سکتے ہیں مثال کے طور پر تاکہ ذہن میں شبہ نہ جائے جیسے جنابی عیسیٰ کا موجزہ تھا کہ وہ مردے زندہ کر دے دیتے ہیں خوب یا لپریسی کے مریضوں کو ٹھیک کر دے دیتے ہیں خوب آج بھی لپریسی کے علاج تقریبا کچھ علاقوں میں شاید نکل آیا ہے لیکن اگر علاج نکل آیا ہے تب بھی اس موجزے کے مقابلے میں نہیں ہے کیونکہ جنابی عیسیٰ جیسے ہی مس کرتے تھے ویسے ہی وہ ٹھیک ہو جاتا تھا اگر آج دبا کے ذریعے سے کوئی مرض ٹھیک بھی ہو رہا ابتہ ابھی اس طرح سے نہیں ٹھیک ہو پا رہا ہے لیکن اگر ٹھیک بھی ہو رہا ہے تو یہ موجزہ نہیں ہے ہم اس قام تک پہنچ پائے ہیں اس علم تک نہیں پہنچ پائے جو جنابی عیسیٰ کو خدا اندعالم نے عطا کیا تھا تو کرامت یا معجزہ جو تحدید کے ساتھ انجام دیتا ہے وہ ہونے والی چیز ہے لیکن انسان کبھی اس کے راز تک پہنچ نہیں سکتا خوب اب سوال یہ اڑتا ہے کہ بہت سے عمل جو عام انسان انجام نہیں دے سکتے لیکن کچھ لوگ انجام دے لیتے ہیں جیسے ساہر جادوگر وہ بھی کام انجام دے دیتے ہیں بہت سے کام انجام دیتے ہیں جو ہم لوگوں کی سمجھ کے باہر ہوتا ہے تو اس میں وہ معجزے میں کیا فرق ہے ساہر کے عمل میں سہر و جادو یا مرتاز کہلاتا ہے ایک شخص فارسی میں استعمال مرتاز ہوتا ہے ریاضت کے ذریعے سے جو لوگ کسی عمل کو کرنے لگے ہیں یا کرامت ان سب کا معجزے سے کیا ڈیفرنس ہے خوب پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا معجزہ سمجھ میں آگے کیا ہے خوب جب سمجھ میں آگے تو یہ چیزیں اپنے آپ سمجھ میں آ جائیں گے سہر و جادو کیا چیز ہے سہر و جادو کبھی کبھی صرف آگ کے اوپر کیا گیا ایک عمل ہوتا ہے یعنی انسان ایک دوسرا ایک انسان پریکٹس کے ذریعے سے ایک کام کو انجام دیتا ہے سامنے والے کو لگتا ہے کہ یہ ایسا ہے جبکہ وہ ایسا ہوتا نہیں ہے ہاتھ کی کاری گری سے آنکھوں کے فریب دے کر وہ ایک عمل انجام دیتا ہے illusion جیسے ہم کہتے ہیں انگلیش میں illusion کرتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ایسا ہے آنکھ کے اندر بہت سی خطائیں ہیں وہ بہت سی چیزوں دور سے دیکھنے میں الگ لگتیں اس کا فائدہ اٹھا کر ایک عمل انجام دیتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے جبکہ واقعیت میں ایسا نہیں ہوتا ہے یا کبھی کبھی خدواند عالم نے کچھ قوتیں چیزوں میں رکھی ہیں عام انسانوں کو تو علم نہیں ہے لیکن جو انسان اس کو جانتا ہے اس میں لگ جائے سیکھ لے وہ اس کو انجام دے سکتا ہے مثلا فلان دعا کو پڑھنے سے یہ آقام ہو سکتا ہے خدواند عالم نے اس آیت میں یہ اثر رکھا ہے کہ اگر خدواند اس آیت کو مسلسل پڑھے اور اس سے پھر یہ عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا مثال کے طور پر خدواند عالم نے کسی شہ میں اثر رکھا ہے کہ اگر اس شہ کو اس طرح سے استعمال کیا جائے تو وہ اپنا اثر دکھائے گی ہر ایک کو نہیں معلوم اب کوئی انسان اس چیز کا راز سیکھ لے کسی استاد کے ذریعے سے کسی بھی طرح سے اور اس کو پھر وہ جادو میں یا سہر میں استعمال کرے تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو مشکل ہے ہر ایک نہیں کر سکتا لیکن اس میں معجزم اور اس میں فرق کیا ہے اولاً معجزہ قابل تعلیم نہیں تھا یہ قابل تعلیم ہے یعنی اگر یہ شخص انجام دے سکتا ہے تو کیا دوسرا بھی انجام دے سکتا ہے ہاں خود اسی سے سیکھ کے اس کا شاگرد انجام دے سکتا ہے کوئی اور کسی اور سے سیکھ کر بھی انجام دے سکتا ہے عام طور سے جادوگر جو دنیا میں کام کرتے ہیں یہ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ لوگ یہی کام کرتے آپ کو نظر آ جائیں گے الگ الگ زمانے میں بھی یہی کام کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ قابل تعلیم ہے کوئی دوسرا بھی اس فن کو سیکھ سکتا ہے پس لہٰذا معجزہ اور اس میں فرق یہ ہے کہ اولاً یہ قابل تعلیم ہے معجزہ قابل تعلیم نہیں ہے دوسرا یہ دوسرے بھی انجام دے سکتے ہیں اور تیسری فرق یہ ہے کہ معجزے میں کیا ہے دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں عام طور سے ساہر و جادوگر نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے کسی ساہر و جادو نے اکثر جانتے ہیں کہ یہ تماشا کر رہا ہے لوگوں انٹرینٹ کر رہے ہیں کچھ پیسے کمانے کے لئے کوئی ساہر کوئی جادوگر نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا مرتاز کیا چیز ہے مرتاز وہ لوگ ہیں جو ریاضت کے ذریعے سے ایکسرسائز کے ذریعے سے اپنے جسم کو پریکٹس کے ذریعے سے اپنی روح کو مضبوط کرتے ہیں اور روح مضبوط ہونے کے نتیجے میں بہت سے ایسے عمل انجام دے دیتے ہیں جو عام انسان نہیں کر سکتے ہیں اس کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی بدھسٹ وانگز کے اندر مل جائیں گی ہمالیاں میں جو سادھو اور سنت اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے جسم کو مشقت میں ڈالتے ہیں روح کو مضبوط کر لیتے ہیں جسمانی طور سے کمزور ہو جاتے ہیں ظاہری طور پر لیکن روحی طور سے بہت مضبوط ہو جاتے ہیں اس کا دین سے بھی تعلق نہیں ہے بے دین انسان بھی ہے لیکن اگر وہ اپنے آپ کو خاص ماددی چیزوں سے دور کر لے اور الہی چیزوں میں لگا دے ممکن اس میں شیطانی چیزیں بھی آ جائیں لیکن وہ اپنے آپ کو پریکٹس کے ذریعے سے مضبوط کر سکتا ہے اور اس کام کو انجام دے سکتا ہے یا مثال کے طور پر اپنی آنکھوں پر کوئی آدمی لگ جائے لیکن ایک دوسرا انسان جس نے پریکٹس کی ہے ماشیل آرٹس کی پریکٹس کی ہے جوڈو کی کراٹے کی پریکٹس کی ہے وہ ایک پنچ سے گمے کو توڑ سکتا ہے خوبی عام انسان انجام نہیں دے سکتا بہت مشکل کام ہے لیکن دوسرا سیکھ سکتا ہے اس نے اپنے جسم کو پریکٹس کے ذریعے ایسا بنا لیا ہے یا پریکٹس کے ذریعے سے روح کو ابھی تو جسم کی مثالتی روح کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ وہ بہت سے کام انجام دے سکتا ہے جو عام انسان انجام نہیں دیتا لیکن اس کا جواب بھی یہی ہے کہ یہ کام ضرور فوق العادہ ہے عام انسان نہیں کر سکتے لیکن دوسرے انسان سیکھ سکتے ہیں ہر انسان میں یہ چیز موجود ہے بگر یہ کہ وہ اس کی پریکٹس نہیں کرتا ہے یا اس طرف گیا نہیں ہے پس یہ قابل تعلیم ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ دوسرے اس کو سیکھ سکتے ہیں اور اس میں بھی دعوی نبوت نہیں ہے تو یہ دو تو ایسے خارج ہو گئے تیسری چیز ہے کرامت کرامت جو ہے اولیاء الہی سے بھی صادر ہوتی ہے انبیاء سے بھی صادر ہوتی ہے صالحین سے بھی صادر ہوتی ہے اچھے لوگوں سے بھی صادر ہوتی ہے اس میں یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو خارق العدہ عام انسان انجام نہیں دے سکتے فوری ہوتا ہے عام طور سے قابل تعلیم بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے لیکن اس میں دعوی نبوت نہیں ہوتا ہے یہ سب سے بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے کرامت اور معجزے میں کرامت ایک ایسا عمل ہے جو نبی یا امام یا وسی یا اولیاء یا صالحین انجام دیتے ہیں خدا بند عالم کے نزدیک مقام رکھنے کی وجہ سے خدا سے دعا کرتے ہیں خدا کو کام انجام دے دیتا ہے مثال کے دور پر ایک شخص کے اپاس اولاد نہیں ہیں وہ کسی عالم کے پاس گیا ہے یا کسی امام کی ذریع پر گیا یا خود امام کی خدمت میں گیا اور امام سے اس نے دعا کہا کہ مجھے اولاد چاہیے امام علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے خدا بند عالم تمہیں اولاد عطا کرے گا صرف ان کے کہنے سے اس کے اولاد ہو گئی خب یہ عمل ایسا ہے جو ہر ایک کی دعا سے نہیں ہو رہا ہے ہر ایک کے کہنے سے نہیں ہو رہا ہے لیکن یہ ایک مقام ان کو خدا کے نزدیک حاصل ہے لہٰذا خدا بند عالم اس چیز کو عطا کر دیتا ہے ان کی زبان میں اثر کر دیتا ہے یا مثلا امیر المومنی کا لشکر گزر رہا ہے ایک سہرہ سے وہاں پیاس و شدت امیر المومنی نے اشارہ کیا کہ اس پتھر سے یہاں پہ کھو دو ایک پتھر ہے اس کو ہٹا دو اور جب وہ کھو دا گیا تو وہاں ایک پتھر تھا پتھر کو ہٹائے گیا تو اس کے نیچے سے ایک چشمہ پر آج بھی اس کا پانی مسجد براسہ بغداد میں موجود ہے وہاں پر امیر المومنی کے اشارے سے وہ پتھر ہٹائے گیا پانی کا چشمہ جاری ہوگی تو آج بھی اس میں پانی موجود ہے یعنی تقریباً چوتہ سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی اس میں پانی موجود ہے اور امیر المومنی کے پورے لشکر پانی پیا تو یہ عمل امیر المومنی نے ایسا انجام دیا کہ کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا لیکن کوئی دوسرا کر بھی نہیں سکا تاریخ میں کبھی یہ کرامت ہے لیکن امیر المومنی نے دعوی نبوت نہیں کیا ہے امیر المومنی نے یہ عمل اس لیے انجام نہیں دیا کہ لوگ مجھے نبی مانے تو ایک تو دعوی نبوت اس میں نہیں ہے دوسرا یہ خاص دعا کے ذریعے سے خاص عمل اولیاء الہی نے انجام دیا ہے یا اسی طرح بہت سے عمال چیزیں جو مسائل کے دور پر عائم علیہ السلام کی مثلا جناب امام رضا علیہ السلام کا مشہور قصہ ہے کہ قالین کے شیر کو حیات دے دینا یہ بالکل بالکل ملتا ہوا ہے کس سے جناب موسیٰ کے اسا سے کہ وہاں اسا اجدہے میں تبدیل ہو گیا تھا اور اس نے سارے جادوگروں کے ساپ کو جو ساپ لگ رہے تھے رسیاں تھیں جو ساپ دکھ رہے تھے وہ سہر کر رہے تھے لوگوں کو لگ رہا تھے کہ یہ رسیاں ساپ جیسی ہیں جناب موسیٰ نے معجزہ دکھایا اور اپنے اسا کو جیسی چھوڑا وہ اسا کہہ میں تبدیل ہو گیا اجدہے میں تبدیل ہو گیا اور اس نے ان تمام رسیوں کو نگل لیا خوب یہ معجزہ تھا کیونکہ دعوی نبوت کے ساتھ تھا جناب موسیٰ نے وہ اسا اس لیے چھوڑا تھا کہ میں ان جادوگروں کو ہرا کر یہ ثابت کروں کہ میں خدا کا نبی ہوں رسول ہوں امام رضا علیہ السلام نے بھی جادوگروں کے عمل سے جواب میں قالین کے شیر کو حکم دیا تھا کہ ان سب کو جس جس نے عمل انجام دیا ہے ان کو پھارا دالو اور فوراں وہ قالین کا شیر باہر آکر اصلی شیر کی حالت میں آیا اور اس نے ان جادوگروں کو ختم کر دیا خب لگتا ہے ایک جیسا ہے فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے دعوی نبوت نہیں کیا صرف اور صرف اپنے علم کا اظہار کیا اور اپنا مقام خدا کے نزدیک ہونے کی طرف اشارہ کیا کہ ہم بھی وہی صفتیں رکھتے ہیں فرق یہ ہے کہ ہم نبی نہیں ہیں ہم امام ہیں نبی کی بتائے ہوئے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہمارا ہی ذمہ داری ہے خب بس سہر و جادو قابل تعلیم ہے مرتاز بھی قابل تعلیم اگر نہ بھی سہی تو بالاخرہ کوئی بھی انسان ریاضت کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کرامت بہت نزدیک ہے موجزے کے لیکن ایک بہت بہت ڈیفرنس اس میں یہ ہے کہ یہ دوسرے بھی انجام دے سکتے ہیں سیم ویسی عمل ایک دوسرا اس میں تحدید یعنی دعوی نبوت شامل نہیں ہے پس موجزہ ایک ایسا عمل ہے جو کوئی نبی یا کوئی رسول دعوی نبوت کے ساتھ انجام دے ایک ایسا عمل ہے جو عقلی طور سے ہو سکتا ہے لیکن دوسرا انسان اس کو انجام نہیں دے سکتا ایک ایسا عمل ہے جو قابل تعلیم نہیں ہے اور کسی زمانے میں بھی حتی اس موجزے کے دو سو سال بعد چھ سو سال بعد ہزار سال بعد بھی کوئی دوسرا بشر اس کام کو انجام نہیں دے سکتا پس پیغمبر اکرم یا دیگر انبیاء اکرام نے جو موجزے انجام دیئے ہیں وہ اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لئے انجام دیئے ہیں اور ایک بہترین وسیلہ اس وقت کے لوگوں کے لئے پیغمبر کو پہچاننے کا یا اپنے زمانے کے نبی کو پہچاننے کا موجزہ تھا کہ اس کے ذریعے سے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ خدا کا بھیجا ہوا نمائندہ اور نبی اور رسول ہے خوب اس سلسلیم کوئی سوال خوب جب ہم موجزے کی بحث کریں گے تو پیغمبر کے موجزوں میں کیا کیا آئے گا پیغمبر نے بہت سے موجزات انجام دیئے ایک چاند کے دو ڈیم کرنا دوسرا کئی بھاگتے ہوئے جانوروں کو واپس پلٹا کر اپنی نبوت کا اقرار کرانا یا سنگریزوں کا آپ کے ہاتھ پر آ کر نبوت کا اقرار کرنا اور تذبیح پڑھنا اور ان سب سے بڑھ کر جو زندہ جعوید موجزہ پیغمبر کا ہے وہ کونسا موجزہ ہے وہ ہے قرآن کریم جو پیغمبر کا ہے کہ زندہ موجزہ آج بھی موجود ہے قرآن مجید جو موجزہ ہے وہ کس کس وجہ سے ہے قرآن موجزہ ہے کس عنوان سے کہ اولاً جو بلاغت قرآن میں ہے حتی اُس زمانے کے آلہ ترین عربی کے لٹریچر کے جاننے والے اور گرامر کے جاننے والے بھی اُس بلاغت کے جیسی کلام کو انجام نہیں دے سکے چھے بسا کہ آج کے لوگ اُس وقت جب بہت ہائی لویبل پہ تھی عربی گرامر اور عربی لٹریچر اُس وقت بھی اُس طرح کی بلاغت کسے کہتے ہیں بلاغت اور فصاحت یہ ہے کہ انسان بہت کم جملے میں بہت سی باتیں کہہ دے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان ایک گھنٹہ تقریر کرتا ہے اُس کے در ایک بھی جملہ کام کرنی ہوتا ہے کبھی کبھی ایک جملہ کہتا ہے اور اُس کے در ایک گھنٹے سے زیادہ کے مطالب ہوتا ہے تو بلاغت اور فصاحت کا مطلب یہ کم جملے استعمال کرے اچھے جملے استعمال کرے اور اُس کی میننگ اتنے ہوں کہ انسان کو سب کچھ مل جائے اُسی ایک جملے میں قرآن مجید تقریباً چھ ہزار کچھ آیتوں کا ہے بہت مشہور ہے چھ ہزار چھ سو چھ اچھ اٹھ آیتیں جبکہ ایسا نہیں ہے چھ ہزار چھ سو سے زیادہ آیتیں یا چھ ہزار چھ سو سے کم آیتیں وہ بھی آیت کے نمبرنگ کی وجہ سے پڑھو یعنی اگر آپ کے ذہن میں یہ شک شبہ نہ آئے کہ یہ نمبرنگ کا ڈیفرنس سے کہیں قائد مثال کے دور پر کم زیادہ نہیں آیت کم اور زیادہ نہیں ہوئی ہے کبھی نمبرنگ میں فرق ہے نمبرنگ مثالاً بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو لکھا ہوا ہے یا قرآن کی آیت ہے کی نہیں ہے خوب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بسم اللہ کے بعد ون لکھ دیتے ہیں ٹھیک اس کے بعد آیا مثالاً قل اللہ احد ٹھیک یہاں پہ کیا لکھاو سنے دو بعض کیا کرتے ہیں بسم اللہ قلو اللہ احد کو ایک آیت مانتے ہیں اور یہاں مان لکھتے ہیں تو گنتی میں ڈیفرنس ہو جائے گا وہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد کو ایک آیت کہہ رہے ہیں تو اور دوسرا کہہ رہا ہے بسم اللہ احد رحیم قل ہو اللہ احد تو جب آپ اینڈ میں گنتی کریں گے تو یہ ڈیفرنس آ جائے کیونکہ قرآن میں ایک سو چودہ بار بسم اللہ احد کی تخیار ہوئی ہے اگر آپ بسم اللہ کو الگ الگ آیت مانیں گے تو ایک سو چودہ آیتیں بڑھ جائیں گی اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد یا ہر سورے کے شروع میں غیر سورہ برعات کہ آپ پہلی آیت کے ساتھ ملا کر پہلی آیت سمجھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس میں ایک سو چودہ نمبر کم ہو جائیں گے تو یہ ڈیفرنس جو ہے وہ آیتوں کی کلکولیشن کا وہ اس لیے ہے کہ کہاں پر آیت کو ہم ختم مان کر نمبر ڈال رہے ہیں بہت سے قرآن میں پسند ایک قرآن کے اندر ایک جملہ ختم ہوا اور ہم نے وہاں ون لکھ دیا ہے بہت سے قرآن میں نہیں اس جملے کے بعد جو دوسری آیت ہے اس کے بعد پھر ون لکھا یا ٹو لکھا یا تھری لکھا جو بھی آیت نمبر ہے تو دو آیتوں کو ملا کر کچھ نے ایک آیت مانا ہے کچھ نے دونوں کو الگ الگ آیت مانا ہے خوب یہ قرآن میں پرولم کر سکتا ہے یا قرآن کی نمبرنگ میں پرولم کر سکتا ہے لیکن اس سے قرآن کی افادیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا قرآن کی میننگ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور قرآن کی تحریف بھی کسی طرح سے نہیں ہوگی یہ صرف نمبرنگ کا فولٹ ہے اور اس سے کوئی قرآن کے اوپر فرق نہیں پڑھا ہے یعنی قرآن کے زبر زیر میں اوپر نیچے ہونے میں جو قرآن کا ڈیفرنس ہے اس سے اصل کلام کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑھا ہے اور کسی نے بھی قرآن میں ایک حرف بھی زیادہ نہیں کیا کسی نے دعویٰ اس کا نہیں کیا ہے کہ جو قرآن پیغمبر پر نازل ہوا تھا اب ہمارے پاس وہ نہیں ہے نہیں وہی قرآن جو پیغمبر اکرام صل اللہ علیہ و علیہ کے اوپر نازل ہوا تھا ہمارے پاس وہی قرآن ہے ہاں ممکن ہے ترتیب فرق ہو پیغمبر کے پاس جو نازل ہوا تھا وہ اقرام سے شروع ہوا اور مثال کے طور پر صور معاہدہ کی ایک آیت پر ختم ہوا بعض ترتیب قرآن کو لکھتے ہیں کہ اس ترتیب سے نازل ہوا تو ترتیب قرآن ممکن ہے ڈیفرنس ہو سکتی ہے جو آج ہمارے پاس قرآن ہے لیکن اس میں اور آیتوں کے اندر کوئی ڈیفرنس نہیں ہے محتوی وہی ہے چیزیں وہی ہیں ممکن ہے پیج آگے پیچھے ہو گئے ہوں آیت کے سنٹیز آگے پیچھے ہو گیا ہو لیکن قرآن پورا کا پورا جیسا پیغمبر پر نازل ہوا تھا ویسے ہی آج ہمارے پاس محفوظ ہے بہت بعض لوگ قرآن میں ایک موجزہ یہ کہتے ہیں دوسرا موجزہ جو قرآن کا ہے فساحت و بلاغت بات آیت پر چل رہی تھی کہ آیت کم ہیں قرآن میں چھہ ہزار آیتیں ہیں لیکن پیغام ہر طرح کے اس کے اندر ہے احکام اس کے اندر ہے اخلاق اس کے اندر ہے قصے اس کے اندر ہیں عبرت آمیز واقعات اس کے اندر ہیں اور ساتھی ساتھ عربی گرامر کے قبائد عربی گرامر کی فساحت بلاغت سب اسی چھہ ہزار آیتوں کے اندر موجود ہے دوسرا کہیں کہیں دوسرا جو موجزہ قرآن کا ہے وہ اس کی سجا ہے یعنی قرآن میں کچھ سورے گر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر ایک آہنگ کے ساتھ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ سب ایک کر کے ایک ایک کر کے آئے گا تو رائمنگ ورڈز کے ساتھ جب آ رہا ہے تو وہ سجا وہ قافیہ دوسری کلام میں عرب میں آپ کو نظر نہیں آئے گا تو قرآن اس لحاظ سے بھی موجزہ ہے اور قرآن اس لحاظ سے بھی موجزہ ہے کہ اس کی مثل کوئی آج تک لا نہیں پایا اور اس کا مقابلے میں کوئی چیز ابھی تک نہیں لا سکا انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم قرآن جو خداوند عالم کی طرف سے رسول پر نازل ہونا اعوالہ عظیم ترین موجزہ ہے اس کو سمجھ سکیں اس کو پڑھ سکیں اور اس پر سب سے اہم چیز ہے اس کے اوپر عمل کر سکیں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدَنَا مَحَمَّدْ وَعَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاحِرِينَ